بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مذہبا نکوی آپ سے مخاطب ہوں جناب آپ نے مہنگے گھروں کے بارے میں سنا ہوگا مہنگی گھاڑیوں کے بارے میں بھی سنا ہوگا دیکھی بھی ہوں گی مہنگی ترین شادیوں کے بارے میں بھی سنا ہوگا ابھی حال ہی میں انڈیا میں مکیش انبانی کی بیٹی کی مہنگی ترین شادی ہوئی یا چند مہنگی ترین شادیوں کے بارے میں ہوئی پاکستانی بیچارے آج کل خیر مہنگا پیٹرول، مہنگی بجلی، مہنگی گیس، مہنگی سبزیاں، مہنگا گوشت، مہنگی دبائیاں وغیرہ سن رہے ہیں اینیوی لیکن آپ نے کبھی مہنگی طلاقوں کے بارے میں بہت کم سنا ہوگا اور خاص طور پر اس سے قبل مہنگی ترین طلاق کے بارے میں تو بلکل نہیں سنا ہوگا جی ہاں جناب میرا اشارہ ہے دنیا کی مشہور و معروف آن لائن خریداری کی کمپنی ایمازون کے مالک جیف بیزوس اور ان کی اہلیہ بلکہ اب تو سابق اہلیہ ہو گئی میکنزی بیزوس کی طلاق کے بارے میں اُس کی طرف میرا اشارہ ہے اب تک دنیا کی مہنگی ترین طلاق ہے انیس سو چورانے میں امریکہ کے شہر سیٹل میں جیف بیزوس نامی شخص ظاہر ہے اُس وقت وہ ایک گمنام شخص تھا اُس نے ایمازون نامی کمپنی ظاہر ہے اُس وقت وہ ایمازون بھی ایک گمنام نام تھا آن لائن خریداری کی کمپنی منائی اُس کی بنیاد رکھی اس کمپنی کی سب سے پہلی ملازمہ میکنزی نامی یہ خاتون تھی وہ کوئی اور نہیں تھی وہ جیف بیزوس کی بیوی تھی کمپنی تو انیس سو چرانوے منی انہوں نے انیس سو ترانوے میں شادی کر لی تھی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ نہ صرف یہ کمپنی دنیا کی سب سے بڑی امیر ترین کمپنی بن گئی بلکہ اپنے مالک کو بھی دنیا کے امیر ترین افراد کی صف میں لا کھڑا کیا اور جناب گزشتہ برس تو کمال ہی ہو گیا کہ جب ایمازون نے تقریباً دو سو بتیس ارب ڈالر کا جی ہاں یہ کہنا آسان ہے دو سو بتیس ارب ڈالر کا پروفٹ کمائیا اور کیونکہ جیف بیزوس کے اس بزنس میں سکسٹین پوائنٹ سکس اور ان کی بیوی جو اس وقت ان کی بیوی تھی میکینزی کے فور پرسنٹ شیئر تھے اس لیے بیزوس فیملی کے حصے میں ایک سو بتیس ارب آیا ایک سو بتیس ارب ڈالر ٹھیک بہت بڑی تبدیلی تھی حقیقی تبدیلی تھی بھائی یہ وہ بلی تبدیلی نہیں تھی اس کا ہمارے کپتان صاحب نے ہمارے سے وعدہ کیا تھا اینیوی تو جناب مایکرو سوفٹ کے بانی بل گیٹس جو کہ کئی سالوں تک امیر ترین افراد کی فیرسٹ پہ قبضہ کیا ہوا تھا نمبر ون پہ تھے جیف بزوز نے ان کو بھی دوسر نمبر پہ دھکیہ لیا اور ایمازون کمپنی کے یہ مالک یعنی جیف بزوز امیر ترین شخص بن گیا دنیا کا یہ بتاؤں گا کہ اس کے ایسٹس کی کل مالیت تھی کتنی بارن میکنزی جو کہ اس کی بیوی تھی انہیں قدم قدم پہ ساتھ دیا اور اس ساتھ کا بھرپور اطراف کیا جیف نے شکریہ بھی ادا کرتا رہا جناب شادی کے تقریباً پچیس برس بعد پچیس چھویس برس بعد ان دونوں کی طلاق ہو گئی وہ کی علایت کی بدمزگی کے بغیر ہوئی جس کی انہوں نے گواہی دونوں نے اپنے سوشل میڈیا پر بیانات وغیرہ سے بھی دی ہے لیکن چونکہ میکنزی کے فور پرسنٹ اس میں شیئر تھے جس کی وجہ سے پیتیس آشاریہ چھے عرب ڈالر کی خطیر رقم انہیں ملی طلاق کی صورت میں جو کہ پاکستانی روپیز میں پانچ ہزار عرب روپے بنتی ہے جی ہاں جناب اور پاکستان کا کل بجٹ بھی پانچ ہزار عرب روپے ہے اور یہ پانچ ہزار عرب روپے سے زیادہ بنتی ہے مالیت جس کا اشارہ عمران خان صاحب نے بھی پانچ ہزار عرب کا گزشتہ ہفتے ایک تقریر کے دوران کیا تھا جیف بیزوس امریکہ کے مشہور انگریزی جلیدے واشنگٹن پوسٹ کے بھی مالک ہیں اور ایک خلائی کمپنی خلائی مخلوق نہیں خلائی کمپنی بلو آریجن کے بھی مالک ہیں لیکن میکنزی ان کے بھی وہاں بھی شیئر تھے جب انہوں نے رضا کرانا طور پر اپنے شیئر چھوڑ دیئے اس سے قبل امریکہ میں ایک اور بزنس سے ریلیٹڈ ایک جوڑے کی طلاق ہوئی تھی انیس سو نینانوے میں اور اس طلاق کی مالیت تقریباً کوئی چار ارب ڈالر تھی یعنی تری پوائنٹ ایٹ ملین ڈالر جو سمجھ لیں گے کہ دوسر نمبر پر مہنی طلاق تھی جناب طلاق کے بعد جیف بیزوس کی پوزیشن پہ تو زیادہ فرق نہیں پڑا لیکن مایکروسافٹ کے بانی بل گیٹ سے مارجن بہت کم رہ گیا ہے پینتیس سر یا چھ ارب ڈالر کی خطیر رقم ملنے کے بعد میکنزی دنیا کی تیسری امیر ترین خاتون بن گئی ہیں دولت کی گنتی کا مارجن تو وقت کے ساتھ کم بھی ہوتا ہے بڑھتا بھی ہے کبھی کم ہوتا ہے کبھی بڑھتا ہے لیکن یاد رکھئے اگر جذبات کے مجروح ہونے کا مارجن احساسات کی کمی کا مارجن اور اعتماد کے فقدان کا مارجن بڑھ جائے تو یہ مارجن اور یہ خلیج کبھی پور نہیں ہوتی اس لئے دولت کے مارجن کی فکر چھوڑیے وہ کمیز زیادہ ہوتا رہتا ہے آپ احساسات جذبات اور اعتماد کے فقدان کا مارجن نبڑھنے دیجئے آپ کی زندگی ہمیشہ اتمنان اور سکون سے گزرگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ لائک بھی کیجئے آپ کامنٹس بھی کیجئے آپ سبسکرائب بھی کیجئے اپنی قیمتی رائے دیجئے آپ کا بہت بہت شکریہ